مہترمہ ہم پیچھے ہیں جیسے عوام پیچھے ہیں آج جو مین سٹریم میں سب کا ایڈیالوجی اے کی ہے یہ فرق جو غریب امیر کے درمیان ہیں اور جو اس پہ پاور مبنی ہے اس کو ختم کرنا چاہیے فرق جو امیر غریب کے درمیان اس کو ختم کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہے سمجھتے ہیں لوگ بہت مشکل ہے سمجھتے ہیں لوگ کو کہ نہیں غریب دو غربت اللہ سے ہے عمران خان یہ کہتا تھا ہاں اپنی سپیچز میں کہ اللہ مجھے سب کچھ دیا اور یہ غریب لوگ جو اللہ ان کو کچھ نہیں دیا نہیں یہ غربت اللہ تعالی سے نہیں ہے اگر بھٹو کا ہی نیم بین استعمال کر کے آگے بڑھنا ہوں تو یہ اس کے بارے میں آپ کو کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے دیکھیں آپ لوگ مجھے اتاک کر رہے ہیں کافی لوگ مجھے اتاک کر رہے ہیں کیونکہ میں فیملی دیکھتے ہیں شپریب نہیں کرنا چاہتی ہوں جب میرے بچے خود کہتے ہیں we don't want to do dynastic politics سارے لوگ مجھے اتاک کر رہے ہیں تو دیکھیں سب کا خواہش ہے کہ democracy چاہیے ہم dynastic politics نہیں چاہتے لیکن پھر دوسرے طرف سے کہتے bring فاطمہ and zulfika کیوں کیونکہ صرف وہ بٹو ہے نہ کیونکہ ان کا سوچ ایسا ہے نہ کیونکہ وہ ان کا کوئی values ہے ابھی تک کافی لوگوں کو پتہ نہیں یہ فاطمہ کیا لکھتی ہے ابھی تک لوگوں کو پتہ نہیں یہ zulfikar کیا لکھتا ہے زلفikar کا سب سے زیادہ پسندیدہ چیز کیا ہے ابھی ان کی ایگزیبیشن ہوں ہی لاہور میں ماشاءاللہ don اس کو اچھا طریقے سے cover کیا تو ابھی تک وہ نہ صرف ان کو پتہ ہے وہ نہیں پتہ کرنا چاہتے ہیں فاطمہ کی books موجود ہیں پرو دیکھو وہ کیا سوچ رہی ہے ابھی تک ابھی تک she's only 32 ماشاءاللہ وہ فارم کر رہی ہے اپنے سیاسی سوچ لیکن اگر لوگ چاہتے ہیں عوام جنوری چاہتے ہیں کہ وہ آئیں تو پھر کیا بجائے اگر وہ دو لاگ بھی ہوں جنور چاہنے والے جو چاہتے ہوں کہ وہ پولیٹکس میں آئیں اور پاکستان کو لیڈ کریں جنویلی شہید بن ازیر کی جنازے پہ ادھر عوام تے اور مجھے ہاتھ جور کے کہا پھلیز بچوں کو سیاست میں نہیں لاؤں یہ عوام یہ جو عوام کہ رہے ہیں یہ قوارٹرز جو کہتے ہیں کہ زلفکار اور فاطمہ اور جو اپنے اتاکوں میں عوام کو سمجھاتے ہیں زلفکار اور فاطمہ یہ قوارٹرز have self interest وہ چاہتے ہیں کہ فاطمہ اور زلفکار کے گھنڈوں پہ کھرے ہوں گے اور they want a shell of a بٹو لیکن یہ بٹو is educated ہے اور سمجھتے ہیں کہ بٹو کا مطلب کیا ہے تو nationalization is butto butto is nationalized butto without nationalization is nothing تو if this issue till now is not yet in the field تو people it's not it's not yet the time یہ ایک چیز فاطمہ کے جو لکھتی ہے پولٹکس ہے زلفکار جو بناتا ہے وہ بھی پولٹکس ہے پارلیمانی پولٹکس میں حصہ نہیں لینا چاہتے کیونکہ بہت گندہ ہے یہ پارلیمانی پولٹکس پارلیمانی پولٹکس نہیں ہیں these are the slaves these are slaves پارلیمنٹ ہمارے پارلیمنٹ میں صرف slaves ہے صرف غلام ہیں صرف ظالم لوگ ہیں کوئی عوامی آواز بھی نہیں ہے ایک عوامی آواز بھی نہیں ہے اس میں اگر آپ آئی ایس آئی کا اسٹیمپ نہیں ہے آپ کو نہیں ملتا ہے آپ پارلیمنٹ میں ہی نہیں پہنچتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ایسا پارلیمنٹ جو اس میں ہمارے والدہ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے ہمارے لیے بھی نہیں ہے ایسا پارلیمنٹ جو اس کا حصہ میرا والد تھا اور جس کا پولیس میرا والد کو قتل کیا یہ ہمارا پارلیمنٹ نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں یہ بچے لیکن جب کوئی ایشو ان کو جذب کرتا ہے تو بلکل کریں گے تو غائب نہیں ہے میرے بچے میرے بچے عوام کے سفیر ہیں دنیا میں غائب نہیں ہے لیکن پارلیمنٹ پولیٹک سے غائب ہے کیونکہ عوام پارلیمنٹ پولیٹک سے غائب ہے نام کو خود بھی ایک شعور ہے کہ نام بہت یوز ہوتا ہے خاص طور پر بھٹو صاحب کا نام بہت سالوں تک یستعمال ہوتا رہا ہے بلکل تو کیا کبھی بیچ میں ایسا ہوا ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو اس طریقے سے اپروس کیا گیا ہو کہ ہم آگے آپ کو موقع دیتے ہیں اور آپ آئیں نام کے شیل کے لیے نہیں نہیں ہمیشہ لوگ دیکھیں وہ کنڈیشن کوئی الانس بنانے کے لیے یا ایسا دیکھیں کافی لوگ ابھی آ رہے ہیں پارٹی کو جوائن کرنے کے لیے لیکن مشروط جوائننگ کہ بچے آئیں گے ہر ایک ہوں گے سو عام کے سامنے صرف دس منٹ کے لیے میں کہتے ہیں سوری میں آپ کے کنڈیشن فلفل نہیں کر سکتی ہوں بچے ابھی کی مرضی نہیں ہے آنے میں ٹھیک اور تو سوری تو نہیں آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ رائٹ ٹائم کا ویٹ کر رہے ہیں کہ رائٹ ٹائم آئے اور آپ لوگ اپنی پارٹی کو مطلب کیا کوئی ریلاونچنگ کا کوئی پلان ہے نہ صرف ویٹ ویٹ اور کام کر رہے ہیں تاکہ رائٹ ٹائم آئے گا مطلب اس سے رائٹ ٹائم کی طرف جاتے ہوئے کیا ایسا کوئی امکان ہے کہ ایسی پوسیبلیٹی ہے کہ محترمہ فاطمہ بھٹو اور دلفقار جنیر صاحب آئیں پولیٹکس میں کیا آپ کی کوئی ایسی انٹینشن یا وہ خود چاہتے ہوں کہ رائٹ ٹائم پہ ہم آگے ہیں کیونکہ عوام کو تو ضرورت ہے لیڈر کی ہاں لیکن لیڈر کو بھی ایسے عوام کی ضرورت ہے جو بغاوت اور مضاحمت کے لیے تیار ہے کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ عوام ابھی اتنا موجودہ سیاستدانوں سے اتنا پریشان ہیں کہ رائٹ ٹائم یہی ہے کہ آپ آگے بڑھیں ایک سٹیپ آگے بڑھیں پریشان ہیں لیکن ابھی تک خوف کا شکار ہے اپریشن ہیں ابھی ملٹری کورٹس انہوں نے بنایا پاکستان پروٹیکشن آرڈیننس انہوں نے بنایا ہر آرڈیننس جو ترورزم کے خلاف ہمیشہ یہ عوام کے خلاف ہے جب آپ کو پتا ہے کہ کافی تیجت گردی یہ پولیس کی مدد سے ہوتی ہے اور حکمرانوں کی مدد سے ہوتی ہے جب ایسے آرمی سے ہوتے ہیں آرمی بیسس سے ہوتے ہیں ائرپورٹ پہ ہوتے ہیں آرمی پبلک سکول پہ ہوتے ہیں تو یہ ہو سکتا ہے اگر اندر سے کوئی مدد نہیں ہے یہ جو پشاور پبلک آرمی سکول کا سانہ وہ کیسے ہو سکی اور یہ میں سمجھ چاہوں کہ درنا کا کوئی ایک نتیج جاتا کہ میں سمجھ چاہوں کہ جیسے درنا میں عمران خان نے پلان سی پلان ڈی پلان ای پلان ایف اس نے کیا تو اس کے رد میں کیونکہ اس کا پلان سی بہت کامیاب ہوا خاص طور پر لاہور میں تو اس کے رد میں کسی نے پلان اے کیا اور عمران خان کی پروونس میں انہوں نے یہ کیا اور اس کا نجزہ کہ وہ کامیاب ہوا کیونکہ عمران خان درنا کو بند کر دیا آپ اس کو بھی ایک پولیٹیکل موف کہیں گی کہ یہ جو اٹیک ہوا ہے دیکھیں ہمارے ہماری ریاست میں بہت کانفلکٹ ہے نواز شریف کے سب سے بہتر دوست کون ہیں سادیہ عریبیا ان کے منٹرز ہے جب نواز شریف کسی تربل میں ہیں سادیہ ہمیشہ مداخلت کرتی ہے اب آپ کا پرائم منسٹ کا سب سے بہتر دوست ایسا ملک ہے جو تالیبان کو سپورٹ کرتے ہیں دوسری طرف سے آپ کی آرمی آپریشن ضرب عزب وزیرستان میں کرتی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے ادھر کتنے نقصان ہو رہا ہے ہمیں نہیں بتاتے لیکن کافی نقصان ہو رہا ہے بچوں کے اوپر اسکولوں کے اوپر فیملیز کے اوپر ٹھیک ہے اب جب آرمی ایسا ضرب عزب کرتی ہے تو ایسا لیے کرتی ہے تاکہ دشمن کا پورے قوت ختم کریں گے لیکن جب دوسری طرف سے کوئی لوگ ان کو مدد دیتے ہیں تاکہ وہ بدلہ لیں گے ہم یہاں پہ لیں گے ایک بریک اور بریک کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے ڈیموکریسی کو بچانے کی جو باتیں رہتی ہیں کہ ڈیموکریسی کو بچا رہے ہیں کیا عوام کے لیے یہ بہتر رہا ہے ڈیموکریسی کو بچانے وہ کہتے ہیں کہ let democracy you know work its own do its own working کہ آپ پریشان نہ ہو یہ ڈیموکریسی نہیں ہے اور یہ کوئی ڈیموکریٹک ورکن نہیں ہے یہ جو منسٹر زاتے وہ خود کام نہیں کرتے ہیں بیروکریٹس کام کرتے ہیں ان کے لیے اور بیروکریٹس تو ہمیشہ چل رہے ہیں there is no تبدیلی there they do the same policy اور ہمارا ملک ہماری منسٹر کوئی ایجیالوجی پہ نہیں چلا رہے ہیں کوئی منیفیسٹو پہ نہیں چلا رہے ہیں ہمارے بیروکریٹس آئی ایم ایف کے باتے پہ چلتے ہیں آئی ایم ایف is running our economy and the american embassy is running our politics پی ٹی آئی نے نظر آیا کہ لوگ ان کی طرف جا رہے ہیں ان کی ایڈیالوجی میں اور آپ کی ایڈیالوجی میں کوئی ڈیفرنس آپ مجھے بتائیں پی ٹی آئی کا کوئی ایڈیالوجی نہیں ہے وہ جو چینج کی بات کرتے ہیں کہ ہم تب نیا پاکستان بنایں گے پاکستان آپ بتائیں کونسا نیا پاکستان جو ان کی گورے ہورسز وہ ہے پرانے ہورسز ہے جو ابھی وہ استعمال کر رہے ہیں he went to larkana اور ایسا آدمی پکرا جو he jumps parties everyday is a new party یہ تبدیلی ہے اب بتاؤ کونسا تبدیلی آپ یہ کہیں گے کہ وہ تین شادی پتانے دو شادی کہتا ہے یہ تبدیلی جو وہ مرد ہے اور ایسا کھرا ہو سکتا ہے میں شادی کرنا چاہتا ہوں کیونکہ صرف مرد ہے وہ بول سکتا ہے اگر میں ایسا کھری ہوگی اور کہوں گی میں شادی کرنا چاہتی ہوں لوگ کیا کہیں گے میرے بارے میں میں نہیں کہہ سکتی ہوں لیکن کیونکہ ممرد ہے وہ کہہ سکتا ہے تو it means this not tبدیلی this is a chauvinist male chauvinist soch in a male chauvinist society اور وہ اس کو ثابت کر رہا ہے اس کو مضبوط کر رہا ہے کونسا تبدیلی ہے وہ کہتا ہے تسونامی why don't you say انقلاب why don't you say revolution تسونامی سب سے پہلے غریبوں غریبوں کو نقصام پہنچ جاتا ہے کیونکہ غریب ہمیشہ تسونامی کے سامنے رہتے ہیں ان کے گھر ادھر invulnerable جگوں میں ہیں کہ پرانے سیاستدانوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیا گیا کیا آپ ایسا کریں گے کہ ریل میں نئے لوگوں کو چانس دیں بلکل بلکل ہماری دروازے کھلے ہیں لیکن افسوس کی بات کہ ہمارے ینگر سب انجیوز کے پاس جاتے ہیں ہم یہاں پہ لیں گے بریک اور بریک کے بعد آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے موٹرمہ غینبہ بھٹوں میرے ساتھ موجود ہیں مرتضی صاحب کا بھی جو کیس ہے پولیس آفیسرز بہر سے دے گئے جو کچھ تھے ان کو مار دیا گیا وہ اس کا سلوشن کوئی نہیں ہے ہمارے سلوشن نہیں ہے پتہ نہیں سل سکتا کہ کون اس کے پیچھے ہیں دیکھیں ہمارے جوڈیشل سسٹم ایسا بنا ہوا ہے تاکہ جب پولیس کسی کو قتل کرتا ہے وہ آزاد رہے گا سیٹنگ پرائی منسٹر کے بھائیت ہے وہ اس پہلے ایس ایون دین اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اب ہمارے کیس میں ہمارے جوڈیشل سسٹم میں ایف آئی آر این کاؤنٹر ایف آئی آر کا سسٹم ہے بس یہ کافی ہے تاکہ کوئی کیس پولیس کے خلاف وہ خراب ہو جائے گی پوری دنیا میں کوئی کاؤنٹر ایف آئی آر کا سسٹم نہیں ہے اب ہماری کیس میں پولیس ایف آئی آر کیا ہمارے خلاف پھر اکورت ہمیں اجازت دیا تاکہ ہم کاؤنٹر ایف آئی آر کریں گے اب گاورمنٹ نے ایک جوڈیشل کومیشن بنایا تاکہ انویسٹیگیٹ کرے گا لیکن یہ جوڈیشل سسٹم کی فائنڈنگز ان کی فائنڈنگز کورٹ او لاؤ میں استعمال نہیں کر سکتے ہیں وہی چیز طاہر القادری کے موڈل ٹاؤن کی کیس میں بھی ہوا اگر وہ نیٹرل انویسٹیگیٹرز ہے ہمارے کیس میں ایک سو بیس سٹیٹمنٹس لیے کے وٹنیسس سے کیوں ان کو استعمال نہیں کر سکتے ایک اور تو بلو میں دونوں کمیشنز میں اگر وہ موڈل ٹاؤن کا یا سانہا کلفتن کا دا پولیس الیمینیٹڈ اول ایویڈنس کوئی سپریم کورٹ سو او موٹو نوٹس نہیں لیا اب ویرے ویو آر جو جہاں ایک جوڈیشل باڈی ہے جو اپنے آپ کو احترام کرتا ہے یہ ایسا ہے تو انکرمینیٹ پولیس جب وہ ایلیمنیٹ کرتے ہیں بلٹس نکالتے ہیں بلد واش کرتے ہیں موڈل ٹاؤن لیکن مہترمہ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پولیس کو اس بات کو بھی انیس سال ہو گئے ہیں کہ پولیس کو یوز کیا گیا ہوگا یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ یہ یہ پولیس کو پلیس کے اپنا تو نہیں آرگا ہگا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے پولیس کیا کرتے ہیں کس نے؟ جو گوگوگوٹ تھی ان کے اپنے بہن کی تھی بہن ازیر مجھے خود کہا تھا کہ وہ پولیس آئے میری پاس انہیں کہا کہ want to arrest Murtaza's people she said okay but try not to hurt him to who allowed the operation the Prime Minister no one in this country dares to touch the Prime Minister's brother if the Prime Minister doesn't agree and maybe well HLM had bad mayor or ATQ K was some a secret man a kia galti kia you mere galti kia say mere galti Mary Mary which is a man of brother my kattloa that's why she was crying or Joe interview kia Benazir say nobody asked her who gave the order nobody asked her Benazir mohtarama khud abis dunia mein nahi hai yeh maam labhi purana hai but subhut or isliya khud dunia mein mojood nahi hai kiunke wo aisa system ko support kiya jis ki wajah se uska bhai ka kutl huwa or iski baad uska khud ka kutl ka kutl ho saka eki mindset ke loke hai yeah she became the victim of the system she supported or iski baad uski family uska husband bhi not know if I are nothing about her or peruski evidences bhi khatm and Benazir was opposing musharraf so the system ho kumran opposition par dash na hii ka sakti meh samash chiun ke army par dash tora kar sakti hai amari civilian hum kumran says ya jomari se will be they cannot tolerate more opposition than the civilian governments civilian governments are very very insecure or of course walk you insecure hey will be the army in that is not insecure because they are in charge mayhama ra siya si kama ham nahi roking it under any military government up people's party key for politics a draw up a do issues have okay mother program for a family shoes ko alakka day on key politics they deformed the Pakistan people's party Pakistan people's party here awami party tia awam ke liye ban gayi socialism ke liye land land reforms ke liye nationalization ke liye unhoney kya kya land reform reform khatm ka diya unhoney nishkari kiya un sari mills ko joseul ticarali puto nye banaya nation ke liye or osi mills ka kone honor hai asif zardari who owns all the sugar mills of 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 send asif zardari haa to isli a hamara hamari la rai hain wong america ke saathe imperialism ke saathe samraj ke saathe jabzul fikar al-muddo samraj ke khilaaf tha i am not concerned about the issues of the vizadari party but not about the people's party i don't care what they do with their party agar unki taraf se bilawal kabhi ake bholai ke mein samjha unke nuna kya ki aap ke saathe main accept karton ye cheez to kya kabhi kya chan se politikali unke saat ake bernay for the betterment of the party for the betterment of the people if bilawal says that i am a socialist and i believe in socialism and i'll work with you on everything you do on your manifesto of course we like the and accept them all right thank you all right thank you